مولانا آ رہا ہے مولانا آ رہا ہے میں آ نہیں رہا میں آ چکا ہوں مولانا آ گیا ہے مولانا آ گیا ہے اسلام علیکم میں ہوں مولیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین خیبر پختون خواہ میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرلہ جو ہے وہ مکمل ہوا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق چونسٹ تحصیل کانسلز اور پانچ سٹی کانسلز کے لیے انتخابی عمل میں جو نتائج ہیں وہ آ چکے ہیں جمعیت علماء اسلام نے اکیز تحریک انصاف میں چودہ عوامی نیشنل پارٹی نے ساتھ نون لیگ نے تین جماعت اسلامی نے دو پیپلز پارٹی اور تحریک اصلاحات پاکستان نے ایک نشست حاصل کی اس کے علاوہ نو ازاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے سٹی کانسلز کی چار نشستوں میں سے تین پر جے یو آئی پے اور ایک پر عوامی نیشنل پارٹی نے کامیابی حاصل کی پشاوت سٹی میئر کی نشست پر جے یو آئی کے زبیر علی کامیاب ہوئے مردان کے میئر کی نشست عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار مائت اللہ نے جیتی ہے کوہارٹ سٹی کے میئر کی نشست پر جے یو آئی پے کے شیر زمان کامیاب ہوئے بننو سٹی کاؤنسل کے میئر کی نشیس پر جے یو آئے کے انفان اللہ دورانی کامیاب ہوئے یعنی ابھی تک تحریک انصاف کو کوئی بھی میئر کی سٹیٹ نہیں ملی ہے اس کے اوپر جے یو آئے فے نے اپنی کامیابی کا جشن منایا ہے اور جے یو آئے فے کے رہنماں مولانا فضل رحمان نے کل یہ تقریر میں کہا جمعیت علماء اسلام پہلے بھی خیبر پرستون خواہ کی سب سے بڑی سیاسی قوت تھی اب بھی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے لیکن جو قوتیں اور نادیدہ قوتیں جمعیت کے سامنے رکاوٹیں بنتی ہیں اور بس ایک مذہبی لباس ہمارا ہے علماء کی جماعت بھی ہیں ہم دید اسلام کی اور عمد مسلمان کی بھی بات کرتے ہیں اور پاکستان میں آئین کے روح سے جو قرآن السلام کا نظام اس کی بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جی اگر یہ لوگ اوپر آگئے تو پتہ نہیں امریکہ اور مغربی دنیا کیا سوچے گی تو جب امریکہ اور مغربی دنیا نے افغانستان کے طالبان کے ساتھ صورت کر لی اب ہم ان کے لئے کیوں کا ناقابل قبول ہوں گے لہذا اس قسم کی سوچ ختم ہو جانے چاہیے اور یہ جو ہے کہ ہم نے ایک جماعت کو اس کے کنٹرول رکھنا ہے ان کو آگے نہیں جانے لینا یہ سوچ اب خطر شکست کھا چکی ہے اب راہ سے کھول دو اب ہمیں آگے بڑھنے دو ہم پاکستان کو ان سے بہتر چلائیے ہمیں پاکستان چلانا آتا ہے ناظرین وزیر آزم عمران خان نے ٹویٹ کی اور اپنی شکست کی ذمہ داری امید باروں کی غلط چناؤ پر ڈالی ہے انہوں نے کہا تحریک انصاف نے پختونخواہ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرلے میں غلطیاں کی اور خمیازہ بھکتا غلط امید باروں کا انتخاب ایک قلیبی سبب تھا اب سے میں پختونخواہ کے دوسرے مرلے سمیت ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تحریکی حکمت عملی کی بزاتے خود نگرانی کروں گا اب صدر آصف علی زرداری نے بھی کل اس کے اوپر بیان دیا ہے اور انہوں نے اشارہ کیا ہے تحریکی کا نام نہیں لیا مگر یہ کہا کہ کچھ ایسے اناثر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی سے ناخوش ہیں کتنا آسان ہے پاکستان بنانا جو ان سے بنتا نہیں ہے یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں سنتے بھی نہیں ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جو ان کو سننا بھی پڑے گا سمجھنا بھی پڑے گا اور چلنا بھی پڑے گا ہماری کہنے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں ہم کوئی طریقہ بنائیں کوئی فارمولا بنائیں اب سوال سیدھا سیدھا ہے کہ اس کی کرو چھٹی پھر کرو اسے بات پھر کریں گے ہم سنبھالیں گے ناظرین کیا اب تمام فارمولے ختم ہو گئے ہیں یہ پہلا سوال اور کیا خیبر فختون قوام میں جو بلدیاتی انتخاب ہوئے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کا زوال شروع ہو گیا ہے اور کیا آنے والے انتخابات کے اندر جو کچھ ہوگا یہ انتخابات اس کی ٹریلر تھا یہ سوال ہم نے کیے ہیں ہم نے دعوت دی ہے تحریک انصاف کے شاکت یوسف زی صاحب کو جو صبائی وزیر برائے لیبر ان کلچر ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہم نے تحریک انصاف کے محمود جان ڈپٹی سپیکر خبر قطونخواہ اسیمبلی کو بھی دعوت دی ہے اور اس لیے ان کو دی ہے چونکہ کل پرسوں جو انہوں نے بیانات دی ہیں ان کے اوپر ان سے سوال کرنا بہت ہی ضروری ہے جے یو آئی فے کے سینیٹر کامران مرتضی صاحب سینیٹ کی کمیٹری برائے لاؤ ان جسٹس کے ممبر ہیں وہ بھی ہمیں جوئن کرے ہیں اور زاہد خان صاحب ہمیں جوئن کرے ہیں وامی نیشنل پارٹی کے رہنماں ہیں مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے محمود جان صاحب چونکہ آپ نے کچھ الزامات لگائے اپنے ہی پارٹی کے لوگوں کے اوپر ام این اے کے اوپر نور عالم خان کے اوپر پھر ارباب صاحب کے اوپر جو نازم رہ چکے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر آلے عوضہ پہ رہ چکے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا وزیراعظم عمران خان آپ کی پارٹی کوئی ایکشن لے گی ان کے اوپر آپ نے سوال اچھا کیا ہے الیکشن سے پہلے جب خان صاحب پشاور آئے تھے تو میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ میرے ہلکے کا امرے جو ہے نور عالم خان اور میرے اجسن ہلکے کا ام پی اے ارباب وصیم حیات دونوں پارٹی کی وائلیشن کر رہے ہیں ساتھ بھی میں نے یہ کہتا کہ ایکس نازم ٹاؤن تری ارباب محمد علی جو ہے وہ بھی پارٹی وائلیشن کر رہا ہے ان کے خلاف ایکشن لے خان صاحب نے کہا تھا ان کے خلاف ضرور ایکشن لیا جائے گا میں نے بار بار اپنے ہائی اپس کو بتایا کہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے نور عالم خان جو میرا امینے ہے اس نے میں نے بات کی میں نے خود اس کو کال کی تھی اور اس کو میں نے کہا تھا کہ نور عالم خان تم نے پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے اس نے کہا تھا نہ تو آپ نے مجھے آئندہ ٹکٹ دینا ہے اور نہ میں آپ کے پارٹی سے الیکشن لڑوں گا میری دو بہنیں اس تاؤن نازم جو بڑا ہے فریض اللہ خان اس کے گھر میں بیٹی ہیں ایسی ہزار سیٹیں اس پہ قربان تو یہ اسٹیٹمنٹ انہوں نے خود دی ہے دو دن پہلے میں حال سے اسٹیٹمنٹ نور عالم خان نے خود دی ہے جو خاندانی چیزیں بیچ میں سیاست میں لے آتے ہیں نور عالم خان کو اور عرباب فرسیم حیات کو بیٹ نے ازد دی تھی خان نے ازد دی تھی خان کے وٹ سے وہ جیتا تھا دو آزار تیرہ میں بھی نور عالم خان وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے مگر پارٹی ڈسپلن کے زمرے میں کیا یہ بات نہیں آتی آفٹر آل نور عالم خان صاحب کے پاس ایک ایم این اے کی سیٹ ہے آپ چاہیں تو آپ ایکشن تو لے سکتے بلکل ہم ایکشن لیں گے انشاءاللہ اور اس وقت اس دفعہ خان صاحب ضرور ایکشن لیں گے بعض وقت پر ہم اسے کام لے رہتے لیکن اس دفعہ خان صاحب سیریس ہیں اور جنہوں نے پارٹی والیشن کی ہے ان کو پارٹی سے شاید ہم نکال باہر بھی کریں گے اور ان کے خلاص سخت سے سخت ایکشن لیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ محمود خان صاحب ہمیں جوئن کرنے کا ضائد خان صاحب آپ کی جانے باؤں گی دیکھئے جو جے یو آئے فے کا کم بیک ہوا ہے اور اتی بھاری اکثریت میں اب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آگے نظر آ رہی ہے کبس کم پہلے مرلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مولانا فضل و رحمان دھرنے کرتے رہے اس کے نتیجے میں جو ہے ان کو یہ وکٹری حاصل ہوئی ہے دیکھے مردب آپ نے بہت صدق ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے کم بیک کیا ہے اس کو اچھی اس وقت بجرابی ملی ہے ہمارے ساتھ تو جو کچھ ہوتا ہے آپ سامنے ہیں دو آزار تیرہ میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا دو آزار اٹھارہ میں جو ہمارے ساتھ کیا ہوا ابھی دو آزار اکیس میں ابھی جو ہمارے خان کے فیسیڈنٹ تھے اس کو الیکشن سے تین دن پہلے شہید کیا گیا اور وہ کنڈیڈیٹ بھی تیک تحصیل تھا اور پھر باجوور میں بھی ایک ہٹیک ہمارے گاری کی لڑکوں کی گاری کی اس میں بھی تین لوگ ہماری شہید ہوئے ہیں ہمارے لیے تو کبھی بھی ایسا الیکشن نہیں آئے جس میں ہمارا خون نہیں بہا ہو تو ہمارے لیے تو ہمیشہ کے لیے ایک کام ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ایک سازش کے ذریعے ہوتے ہیں یا جانبوج کی ہوتے ہیں یا خاص طرح ہمیں تارگیٹ کیا جاتے تاکہ یہ اسی طرح کمپین بھی نہ کرے اس طرح اس کی ورکر جو شکر سے باہر بھی نہ آئے اور اسی طریقے سے وہ الیکشن میں ہی سب ہی نہ لے لیکن پھر بھی ہمیں تو اللہ نے تھوڑا بہت دینا تا وہ دے چکے ہیں اس وقت دیکھیں یہ جو پچھائی کی حکومت ہے یہ نو سال سے ہمارے صبح میں ہے تو آزا تیرہ سے یہ وہاں پہ موجود ہے بیٹے ہوئے کشو کا نکل تو بہت صحیح بات کی شاید آج اس کے پریشر میں آکے بیک نہ کرے انہیں کہا کہ ہمیں مہنگائی نے مار دیا اور یہ حقیقت ہے ہماری صبح میں بہت عربت پہلے سے ہے اور یہ جو مہنگائی ہے اس نے تو کمر توڑ دی لوگوں کی بیڈی کے بل کوئی نہیں دے سکتے بیس کے نہیں دے سکتے ہیں پیٹھول اسمانوں پہ اٹھا خرید نہیں سکتے کنی خرید نہیں سکتے تو مہنگائی نے ان کو تو حراب کیا مہنگائی نے ان کے اوپر اثر کیا حالانکہ ہم اس کے منڈیٹ کو نہیں مانتے کہ اس کو اوریجنل منڈیٹ ملا تھا ہم نے تو اس وقت پہلے کہ یہ سیلیکٹرز کا کام ہے سیلیکٹرز نے سیلیکٹ کیا اور دوازار اٹھارہ میں دوازار تیرہ میں بھی ہم نے ایکسپٹ کیا تھا الیکشن کو لیکن ہم نے کہا جا کہ ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے بہرحال ابھی اس وقت جو سردیال چھڑ رہی ہے آپ نے جو سوال کیا اس وقت تو ظاہر ہے کہ جن ازلا میں الیکشن ہوئے اس میں تو جی آئی سب سے بڑی پارٹی بن چکی ہے پھر کیا ہی کہا وہ مورال بور ڈاؤن چلا گیا یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اگلے ذلیز میں اچھے کارکردگی دکھائیں گے لیکن میرے خیال میں یہ اور بھی اتنی چیلی جائیں گے زائد صاحب ایک سوال آپ سے ضرور کروں گی اور ضروری سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں شباز گل صاحب نے بھی ایک بات کی پہلے آپ کو سنا دیتیوں پھر میں اس پر آپ سے جواب لیتی سنائیے ذرا شباز گل صاحب نے کیا کہا سوال پوچھئے وہ کہتے تھے کہ الیکشن اسٹیبلشمنٹ کرا تھی ہے اور جتاتی ہے اور دین کے سلسلے میں جیتے جاتے ہیں تو کیا مولانا صاحب اب آپ کی دین ہو گئی آپ سے سوال ہے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائی کی جو پی ٹی آئی کے اندر دو کینیڈیٹ وہاں پر لگ رہے تھے جو ڈیفرنٹ کینیڈیٹ پی ٹی آئی کے ہی وہاں پر ایک دوسرے کے خلاف نوبر بزماتے اس وجہ سے آپ کا دعوہ لگائے تو کامران صاحب شباز گل صاحب کی آپ نے بات سنی جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جی الیکشنز میں جیت ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ جیت کراتی تو وہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب آپ کی جیت ہوئی ہے وہ انہوں نے ہی آپ کی جیت کروائی ہے ہاں آپ نے ان کو رونا دونا شروع ہو گیا شباز گل صاحب تو بھی اور باقیوں باقی ہے کہ یہ تل حقیقت ہے اس میں جب تک یہ متاخلت کرتے رہتے ہیں اور اس وقت تک جو انہیں مرضی کے نتائج اس میں کچھ متاخلت بند ہوئی ہے تو آپ نے دیکھ دیا ہم تو اگلے الیکشن کا رونا نہیں رو ہمارا جو نیرٹیف وہ ہے اس کی بات وہ کر رہے ہیں کہ دیکھتی ہی ہی پش ہو گیا ہے کہ یہ دو دارہ کاراوار الیکشن جائے وہ جاری تھے دانت بھی زیادہ تھے جو گہ رہتے ہوئی ہوا اس سے پہلے بلوشتان کے الیکشن دیکھتی جب تل دیاتی بلوشتان کے تل دیاتی الیکشن میں پہلے نمبر پہ دی اور پھر اس کے بعد کیا یہ کہ اس کے بعد وہ تو آزاد تھے سب کو ان کو زبردتی شامل کروا گیا اس کو ساری جنہ وہ ہمارا میں انگیٹر نے اس طرح کابو کر لیا اب پھر آپ دیکھیں گی کہ یہ جو ازاد ہے ان کے اوپر جنہ اوپر سرش آگے گا اور سرش کی میٹری جنہ گیم پلٹ جائے گی اور پھر آپ اس چیزم جس کے بعد سافتے در آئے گا شاکر یوسف ضائی صاحب جس طرح کے کامران مرتضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ازاد امیدوار کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہے تو اگر وہ آپ کے سفوں کے اندر آ گئے تو پھر گیم پلٹ بھی سکتی ہے بسم اللہ رمانے بہت شکریہ دیکھیں ابھی یہ تو بلدیاتی الیکشن جو ہوتا ہے یہ کبھی بھی نیشنل لیول کے الیکشن کا پیمانہ نہیں ہو سکتا آپ کو پتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے اندر ذاتی اثر و سوخ خاندانی اور یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں لوکل لیول پہ الیکشن ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور وہ پارٹی سے ہٹ کر وہ تعلق اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں بیچ کے اندر اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم سے بنیادی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کا بلکل جس طرح خان صاحب نے بھی کہا اس کا خمیازہ بھی ہم بھوکتے ہیں اور یہ بلکل میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ایک تو نیشنل لیول پہ ہم نے ٹکٹ جاری نہیں کیا چونکہ ہونا دینا چاہیے تھا جب ہم نے ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا تو جو نیشنل لیول پہ لوگ تھے وہ اپنے 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 آزاد کھڑے ہو گئے اور وہ بے شمار کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جس کے ساتھ ڈیل کرنی تھی وہ کر کے اپنے آپ کو نکال دیا اور جو اوپر والے الیکشن تھے اس میں پھر وہ سپورٹ نہیں رہی تو یہ جو بنیادی غلطیاں تھی وہ ہم نے کی اور کچھ امیدواروں کے حوالے سے بھی ہم نے کی جس طرح کچھ ازلا ایسے ہیں جس پر بڑے آسانی سی چیز سکتے ہیں مگر آپ کو یہ شکاست ہوئی ہے نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں وہ ایک فیکٹر وہ تو ایک فیکٹر ہو سکتا ہے لیکن جو بنیادی غلطیاں وہ بھی ہم نے کی اور اس میں بالکل اس کا جو اثر ہے وہ ہم پہ پڑھا ہے اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں ہم زیادہ سیٹیں لے کے یہ سمجھتے ہیں کہ جی نیشنل لیول پہ بھی ہم سیٹیں جی جائیں گے یہ غلط فہمی کا شکار ہے اس طرح نہیں ہے جو ہماری اپنی غلطیاں ہوئی ہیں اس سے ان کو فائدہ ضرور اس لئے بھی ہوا ہے کہ پشاور ہے پشاور میں مسلمیق نے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا وہ انہوں نے سپورٹ دی جی ای آئی کو قومی وطن پارٹی شرپاو آپ کو پتے یہ مسلمیق اپنے آپ کو نیشنل لیول کی جمعات سمجھ دیا تو انہوں نے سپورٹ دیا ہے جی ای آئی کو دو تین پارٹیاں مل کے انہوں نے الیکشن بھی لڑا دوسرا ہم نے جو ہے نا ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جو آزاد کھڑے ہمارے اپنے حکومت آپ کی ہے اور یہ تو آپ کب سے سیاست کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے اندر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو مراجمات ہوتی ہے اسی کو بلدیات بھی چلا جاتا ہے آپ کو پتا تو ہے تو یہ تو ہم نے اتنے عرصے کے بعد جو شکست رکھی ہے پی ٹی آئی کی پریشان کن تو ہے نا دیکھیں غلطیاں ہوئی ہیں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ غلطی ہوئی ہے اور اسے ہم سیکھیں گے آپ ایک بھی میر نہیں منتخب کر پائیں جی دیکھیں میر منتخب نہیں ہوا ہے لیکن ہماری پوری صوبے کی حکومت ابھی موجود ہے اللہ کے فضل سے ایسی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر بہت زیادہ بھی ہم نے غلطیاں کیے تو تب بھی سیکنڈ نمبر پہ ہم ہی ہیں اور جو ہارے ہیں وہ بھی سیکنڈ نمبر پہ پی ٹی آئی کے ہیں تو اگر ووڈ بینک دیکھا جائے نا تو ووڈ بینک ابھی بھی پی ٹی آئی کا سب سے زیادہ ہے دیکھو جو امپارٹن چیز یہ ہے کہ جو آزاد کھرے ہوئے ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا اس پہ آتے ہیں چونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بھی آپ سے ایک سوال کر رہا ہے زائد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار جو ہے امپائر اب نیوٹرل ہو گئے ہیں یا جسنا کامرار مرتضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انڈیپینڈنس بھی تو ہیں انڈیپینڈنس بھی تو زم ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر تو دیکھیں بات یہی ہے کہ آپ نے جس پارٹی کے اس پہ سمجھل پہ الیکشن لڑا اور جو ہارا وہ کاؤنٹ ہو جاتا ہے یہ نہیں ہوتے آزاد تو آپ کو پتہ ہے آزاد تو یہاں پہ جو ہمارے پنجاب ہے سارے جنگی ترین نے جہادے بر بر کے لے کے ترائے تھے لیکن اس کا کیا اشر ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ حکومت جب بیٹی ہوتی ہے تو وہ حاصل سوال یہ کہ امپائر جو ہے وہ نیوٹرل ہے کہ نہیں ہے اس لیے چونکہ شباز گل صاحب بھی کہتے رہے کہ دیکھیں یہ کہتے رہے ہیں مولانا فضل اور رحمان صاحب کہ جو جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں سیلیکٹڈ ہوتے ہیں تو اب پھر کون ڈیل کے ذریعہ ہے اس وقت غیر جاندار لگ رہا ہے کیونکہ جو الیکشن ہوا اس میں کوئی ایسی صرف حکومت نے تو پوشش کی پھر رگنگ کے اپنے امران خان پر پابندی لگا دی وہ تب بھی چلا گیا پیشاور الیکشن کمیشن نے پھر آپ کے آسد کے سد کا اڈیو بھی آیا کہ جی ستر کور روپے میرے پاس وہ بہت سارے جو وزیر تھے یہ ابھی جو امین گنڈا پورے وہ وہاں پہ جلسے کر رہے تھے اور جلسوں میں بتا رہے تھے کہ میرا بھائی بلدیات کا وزیر ہے اور کوئی بھی اور پارٹی کا جیتے گا تو اس کو میں نہ پڑھ دوں گا نہ اندر جانے جائیں گے تو یہ چیزیں تو ہوتے رہتی ہے لیکن لیکن ایسا ہے کہ اس وقت جو وہ پٹی آئی کو شکست ہوئی اسم کی کیونکہ یہ تو اس وقت جو اسم میں بیٹے یہ ٹور ترمی جائے کے اوپر بیٹے ہوئے ٹھیک مگر دیکھیں بات آپ کی درست ہے مگر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر جی ایو آئی فے کو بھی شکست ہوئی ہے وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کس طرح پرویجنل ریزلٹ کے مطابق جو ہے چار میں سے جو چھے تحصیل ہائیں ہیں اس کے اندر پی ٹی آئی جماعت اسلامی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک آزاد امیدوار جو ہیں وہ اوپر نظر آئیں تو اپنے جو ہوم ٹاؤنز ہیں اے این پی چرسدہ اور جی ایو آئی فے ڈیرہ اسماعیل خان سے جو ان کی شکست ہوئی ہے اس کے پر بھی بات کریں گے علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی جو بات کہی کہ ہم فنڈز نہیں دیں گے جو بھی آئیں گے لوکل باڈیز کے اندر اس کے حوالے سے بھی شاکر یوسیز ذریع سے پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد ناظرین خبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے جہاں پہ جی ایو آئی فے فی الحال پہلے مرلے میں سامنے اور آگے نظر آ رہی ہے باقی جماعتوں سے کامران مرتضی صاحب بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ ازاد امیدوار بھی اس وقت ان کے پاس سیٹے ہیں تو ان کے اوپر پریشر آپ نے اس کا اشارہ کیا کہ پریشر آ رہا ہے تو کیا پریشر حکمران جماعت کی طرف سے آ رہا ہے حکمران جماعت کی طرف سے بھی آ رہا ہے اور جن کی طرف سے آتا ہے ان کی طرف سے بھی آ رہا ہے اب اس چیز کا اس بیزتی کا بدلہ جو نا وہ اس طرح سے لینے کی کوشش کی جارہی ہے کہ یہ تو ہمارے لوگ تھے ہم نے ان کو جگٹ نہیں دیا اور یہ دیکھی یہ جیت کے آ گیا اور وہ آپ اعلان کر دیں گے تو یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اگر وہ پھر کیا گیا تو اس کا نتیجہ اگین جو ہے اس سسٹم کے لیے اس سیاسی نظام کے لیے غیر مناسب ہوگا اور لوگ اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے اگر ایسا ہوا تو جے یو آئی فے کے حکمت عملی کیا ہوگی دیکھیں جی ہماری تو حکمت عملی پہلے ہی جو ہے نا ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے ہمارے ساتھ تو پہلے ہی بہت بڑا ہاتھ ہو چکا ہے بلستان میں بھی ہو چکا ہے حسد و خیبر فخمت عملی پہلے میں بھی ہو چکا ہے سندھ میں بھی کوئی تھوڑا بہت ہمارے شہر بنتا تھا وہ بھی لیا جیتا اس طرح سے مرگر اگر آپ اس طفح کیا تو پھر جانا وہ پھر ہم اپنے گندوں پر معاملات کو لے کے آگے چڑھیں گے اچھا چواکت یوسف ضعی صاحب آپ نے کامران مرتضی صاحب کی بات سنی اب دیکھئے واضح طور کے اوپر پہلے مرلے میں تو یہ الیکشنز جو ہیں جیت چکے ہیں اگر اب ازاد امیدوار کو لے کے اپنی اپنے اکثریت مضبوط زیادہ کرنی کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم ہمارا ریاکشن آئے گا تو آپ ہی سمجھتے کہ اب جیسے بھی الیکشن ہوا ہے اس کو ایکسپٹ کرنے میں ہی وزڈم ہے میں اس کا کیا جواب دوں یہ کوئی پولیٹیکل بات ہے کہ جی آزاد ہے وہ کس کے ساتھ شامل ہوں گے تو یہ تو ان کی مرضی ہے اب یہ کوئی پولیٹیکل بات ہے کہ جی ہم اس پر ریاکشن کریں گے یہ کوئی چاچے ماما لگتے ہیں اس ملک کے آدھا صوبے کا الیکشن ابھی رہتا ہے یہ ابھی سے اپنے آپ کو سمجھنے لگے اس ملک کے بادشاہ اس طرح تو نہیں ہوتا ہے یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے پولیٹیکل بات کریں اپنی کوشش کریں ہم اپنی کوشش کریں گے این پی اپنی کوشش کرے گی دیکھیں یہ پہلی بات یہ کہ اگر یہ جو پہلے ہوتا تھا بلدیاتی انتخابات میں حکومتیں جب ہوتی ہیں مرکز میں صوبے میں وہ بہت کچھ کرتی ہیں لیکن یہ اپریشیٹ تو کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو الگ تلگ رکھا وزیرالہ سارا دن صرف امن اومان کو مانیٹر کرتا رہا کہ کہیں حالات خراب نہ ہو کہیں وہ نہ ہو اس کو مانیٹر کرتا رہا کبھی مداخلت نہیں کی اور میرے خیال سے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ پشاور میں الیکشن ہو رہا ہے پشاور کا بھیر بڑھ رہا ہے سیکیورٹی کی سیچلیشن تو ایتی نہیں کی بائی خان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پارٹی کی جو گاڑی ہے اس کے اوپر توسائیڈ باومنگ دیکھیں منظر ایک بھیک دیکھیں میری بات سنیں یہ آپ کی پرسپشن ہو سکتی ہے تارگٹ کلنگی کہ جی ہاں پہ نہیں نہیں میری بات سنیں جو میڈیا کا پرسپشن ہوتا ہے جو دو تین واقعات وہ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں لیکن وہ ارحال میں بات کرتا ہوں یہ چھوٹے لیول کے الیکشن دیرا اسماعیل خان میں ان کے جو تارگٹ کلنگی اور اس کو مینجز کرنا کافی مشکل ہوتا ہے الیکشن مینجز کرنا لیکن یہ جو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا کہ جو شامل ہوگا ہم ردی عمل دیں گے یہ کیا بات ہوئی یہ جو ہمارے بھائی بیٹے این پی کے سنیٹر صاحب ان سے پوچھ لیں کیا یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس حساست کے اندر یہ تو لوگوں کی جائے کب سے پوچھ لیتے ہیں جی زائے صاحب ہمارے وہ ہیں اس پر کوئی اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو دھمگا دے کسی کو وہ کرتے ہاں آزاد لوگ ہوتے ہیں اگر ایلیکشن کروایا تو یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے زبردستی کروایا آپ کو معلوم ہے کہ اس نے جو نیلیکشن کرانا الگ چیزیں میں مانتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم پر ہوا جو بھی ہوا لیکن کندک کرانا اگر یہ ریزلٹ ایسا نہ ہوتا اگر صوبائی حکومت اپنی مشینری استعمال کرتی آپ لوگ کرتا رہے پیچھے نمازی میں ہم نے کبھی اس طرح نہیں کیا آپ نے خیلت اپریشیٹ کر رہا شاکت صاحب آپ کی بات سامنے آگئی آپ زائد زاپس کی بھی بات سن لیتے جی زائد صاحب بات تو سن لینا یہ آپ نے آپ نے تو کوشش کی کہ الیکشن نہ ہو آپ برا مانیں آپ کی مرضی ہے لیکن آپ نے کوشش کی کیونکہ آپ نے پہلے یہی کہا کہ جس طریقے سے ابھی آزاد تو وہ کس انداز سے کہہ رہے ہیں کس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آزاد ہمیشہ کیلئے وہ کمران جماعت میں جاتی ہیں وہ پریشر میں ہو یا لالت میں ہو یا اس چیز کے اوپر وہ جاتی ہیں اس کے وجہ یہی تھا کہ آپ لوگ نے لوگ ویلیج کونسرز کے اور نیبروٹس کی بھی ستھارے پارٹی کی بغیر غیر جماعتی بنیادوں پر آپ بھی کروانا چاہتے تھے ہم آپ کے خلاف گئے ہائی کورٹ میں اور پیشاور ہائی کورٹ نے پیسلہ دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اوپر کے انتخاب جوئے نا وہ پارٹی پیسس کرے اور نیٹی غیر ستھار سے پارٹیوں سے کرے اس نے وہ پیسلہ ڈیسیجن لیا پھر آپ لوگوں اپیل کرنی سپریم کورٹ آگئے یعنی اس کا تو یہی تک کہ ڈیلے ہونا تھا لیکن سپریم کورٹ نے بھی آپ کے اس کو اپیل کو ریجک کیا اور الیکشن ہوا اب یہ جو خدشات وہ کہہ رہے نا وہ کیا الیکشن کرے گا یا نہیں کرے گا وہ تو الگ بات ہے لیکن وہ جو اس باتیں کہہ رہے کہ چونکہ آپ کی نیٹوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ نے پہلے بھی تو ویلیج کونسل اور میبر اوٹس کے تو غیر دیماعتی بنیادوں پر کروا رہے تھے اور اس میں یہی تھا کہ یہ تین دن کے اندر آپ نے کسی بھی پارٹے میں شامل ہونا ہے یہ لوگ اگر کمزور نہ ہو ان کو جانا بھی نیچے کیونکہ کانون ایسا ہے کہ سب کیلئی برابر ہوگا اگر نہیں ہوگا تو آئی کورٹ اسے پرمکورٹ آئی مویو دے اگر یہ پند نہیں دیں گے یا آفس نہیں دیں گے ان لوگوں کو تو وہ اپنا حق لے گا وہ چھین لیں گے کیونکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میرا جو میرا جو مہر وہ اس کو آپ پندہ دیں اور اپنے بندے کو دے دیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ لیکن جس طریقے سے میرا خیال ہے جو آپ اشارہ کریں جی زائد صاحب جو آپ اشارہ کریں وہ علی امین گنڈا پور نے جو حالی میں ایک تقریر کہیں کی الیکشن سے پہلے اس کا آپ کریں وہ اگر ہم لوگوں کو سنا دیں تو میرا خیال ہے بہتر ہے تاکہ پھر آگے گفتگو بڑھ سکے اس ایشو کے پر تاکہ سنایے شاکت یوسف زائی صاحب اس قسم کا بیان دے دینا بلدیاتی انتخابات سے پہلے کیا یہ دھانلی کے زمرے میں نہیں آتا پھر متضا کو تو جس نے بیان دیا ہے اب ان سے پوچھ لیں میں تو اس کا نہ کوئی جواب دے سکتا ہوں نہ یہ پولیٹیکل نعرے ہو سکتے ہیں سسٹم جو ہے ایسا نہیں چلتا نہ سسٹم اس کو وہ کر سکتے ہیں جو ہم نے وعدے کی یہ سسٹم تو عمران خان لے کر آیا ہے اسی کا ویجن ہے کہ نیچے سطح پر اقتراد دے جائیں وفاقی وزیر کا یہ بیان دے دے نہ شاکت صاحب وفاقی وزیر کا یہ بیان دے دے نہ یہ بہت بڑی پارٹ ریکارڈ پر آیا ہوئا ہے ویڈیو اس کی موجود ہے ٹھیک ہے وہ آپ ان سے پوچھ لیں سکریر کیے ہیں میں نے بقائدہ وہ انہیں بیان دیا آپ ان سے پوچھ لیں آپ پوچھ لیں ان سے میں تو آپ کی پارٹی میں آپ کی پارٹی میں آپ کی پارٹی کا جھنڈا لے یہ ملتقی بھی آپ پوچھ لیں آپ ان سے رابطہ کرنا ہے ان سے پوچھ لیں وہ تو ابھی بھی قائم ہے اپنے بیان پر وہ تو آپ ان سے پوچھ لیں سکریر صاحب وہ تو آپ کی پارٹی کے ملسکر ہے نا اسی لیے آپ سے پوچھ رہے تو نا وہ آپ اسے اس کو پیدے کہ اگران خان اس سے پوچھے کیلئے آپ نے کیوں ایسا پوچھ گیا آپ پارٹی کی جو پالیسی ہے میں اس پر بات کر سکتا ہوں انڈیویجول جو ہے کسی نے اگر کوئی بات کیے تو آپ بلکل آپ اس سے کلیریفیکیشن کوئی ہے تو نہیں کہ اس کے بات موبائل نہیں ہے فون نہیں آپ سے راپتہ لیں آپ سے بھی راپتہ کر لے گا وہ آپ کو جواب دے لے گا وہ ایکسٹین کر لے گا دیکھیں اس نے جو بات کیے کسی خاص کانٹیکس میں کی ہوگی ان سے آپ پوچھ لیں میں جو بات کر رہا ہوں دیکھیں میں ہی عرض کر رہا ہوں کہ انتخابات ہوئے ہیں اب یہ ماننا پڑے گا کہ فیر ان فری الیکشن ہوئے ہیں دیکھیں چوٹے بوٹے واقعات دو تین واقعات بڑے ہوئے اس پر افسوس بھی ہے لیکن کچھ دیشتگردی کے واقعات بھی ہوتے ہیں اور یہ کیا اس سے پہلے الیکشنوں میں کوئی واقعات نہیں ہوئے اور پی جو ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے نہیں شاکت صاحب ایک منٹ یہ جو شرانی صاحب کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے نتیجے میں اپنی جان کی بازی ہار گئے آپ مجھ سے جو سوال کرتے ہیں دیکھیں آپ مجھ سے ریلیونٹ کوسٹن کریں میں آپ کو جواب دوں نا مجھے پارٹی پالیسی بتائیں میں آپ کو جواب دوں حکومت کے بارے میں میرے جواب دیں میں یہ عرز کر رہوں یہ میں عرز کر رہوں دیکھیں میں یہ عرز کر رہوں کہ کراچی کے اندر جو ہے انہوں نے انتخابات کر رہا ہے بلدیاتی چار سال وہ چلے کیا ان میں اتنی جرت تھی کوئی جاتا آئی کورٹ جاتا یا سپریم کورٹ جاتا اپنا حق لیتا کیا ہم بلائیں ان کو آکھ وہ آخری وقت تک بیچارہ جو وہاں کا مہر تھا وہ وہ چیختہ رہا ہے کہ جی میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ حکومتیں چلتی ہیں ان کو پتا ہے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی آزاد لوگ وہ حکومت کی طرف جاتے ہیں جب وہ جاتے ہیں تو آپ روکیں گے ان کو ٹھیک یہ آپ روکیں گے ان کو یہ کوئی وہ تو نہیں ہے کوئی زور زبردستی بات تو نہیں ہے نا یہ دیکھیں جمہوریت ہے جب جمہوریت کیا بات کرتے ہیں تو آپ نے حج دینا ہے لوگوں کو کامران صاحب سے بھی بات کرتے ہیں کامران صاحب دیکھیں جو شوقک یوسف ضعی صاحب بات کرے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اپنا ذاتی یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے تقریر کی ان کی ذاتی تقریر تھی اس تقریر کو آپ لیگلی کیسے دیکھتے ہیں آپ کافی ایک اچھے جانے مانے وکیل ہیں یا آپ اس کو الیکشن ٹربیونل میں لے کے جا سکتے ہیں میں پارٹی فالسی کے خلاف بات کر رہا ہوں تو میری ایکسپلیشن کال ہو جائے گی صبح اگر میرے بیان پر پارٹی کو ادراز ہوگا تو پارٹی کے ترزمان کا بیان آ جائے گا کہ یہ ہماری فالسی نہیں ہے اور کامران کے بیان سے ہم داتا لیٹی کا اظہار کرتے ہیں کبھی آج تک جو ہے وہ اس طرح کا کوئی بیان آیا اب وہ پسے ہوئے ہیں یوسف جی صاحب وہ کہتے ہیں اب اسے پوچھ لیجیز آگے تو بات یہ ہے کہ وہ وفاقی وزیز سٹنگ وفاقی وزیز جو ہے وہ یہ بیان دے رہا ہے کہ آنا تو ہمارے دفتر میں بھائی ہے میرا تم لوگوں نے پنٹس دوئیز سے لینے ہیں جو نہیں ہیں جو نہیں ووٹ کرے گا وہ اس کا پھر میں دیکھ لیا وہ کرتا ہے کیا ہوں پھر یہ سارا کچھ جو نا یہ ان کا یہ کنڈکٹ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں پھر عمران خان صاحب آ کے پشاور میں آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں الیکشن سے پہلے پوری کی پوری کیابنٹ جو ہے نا وہ کپکے میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے جو پریشر ان کا بس تھا وہ انہوں نے ڈالا ہے اس کی باوجود یہ ریزرٹ آیا ہے اب اس کے بعد دوسرا پریشر دوسرا مردہ انہوں نے یہ شروع کیا ہے کہ پریشر ڈالو آزاد پہ اور ان کو بھی اسی طرح سے گھنڈا بھو جیسے جو نا وہ اسی ناریٹیف پہ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ فنڈ تو ہم سے لینے آنا تو ہمارے پاس ہے ورنہ تو یہ ہو جائے گا ورنہ وہ ہو جائے گا یہ ان کا جو نا یہ اسی طرح سے دانالل سردانلی کے اوپر یہ معاملات کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اگر ایسا ہوا مگر ایک سوال مگر کامران صاحب ایک سوال ضرور بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں خیبر پختونخواہ کے اندر تو افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جی حملہ جب ہوتا ہے تو این پی کے اوپر بالخصوص ہوتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ صرف اگر دہشت گردی ہوتی تو پھر سب جماعتوں کے خلاف ہونی چیز صرف این پی کے خلاف کیوں ہوتی مولانا صاحب پہ مولانا صاحب پہ کتنے خودکش حملے ہوئے ہیں یہ ان پی والے دوستوں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں ان کے اوپر بھی بہت سارے جوانب وہ حملے ہوئے مگر آپ دیکھ لیجئے مولانا صاحب پہ کتنے حملے ہوئے ہیں تو اگر بج گئے تو اللہ نے بچایا ہے مگر وہ مارنے والوں نے تو اپنے طور پر جو ہو سکتا تھا وہ کر لیا ہمارے پندرہ لوگ پندرہ عالم شہید ہوئے ہیں صبح خیر بختون خان تھوڑے سے عرصے میں تو یہ سارے کے سارا جو کچھ ہو رہے ہیں ہم خود دہشتگردی کا شکار ہے ہم نے تو امن کا مظاہرہ آپ کو ازادی مارسز میں کر کے بتایا کہ امن یہ ہوتا ہے اتنے لوگوں کے ساتھ آکے یہ ڈسپننٹ ہوتا ہے وہ مولوی جس کو آپ یہ کہتی تھی کہ جی اس کو کچھ نہیں پتا ہے وہ مولوی جس کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ شاید یہ دہشتگرد ہے آپ نے دیکھا کہ کتنا ڈسپننٹ تھا اس میں کہ کوئی ایک گمنا ٹوٹا کوئی ایک گلاس ٹوٹا کوئی ایک شخص اپنی جگہ سے ہلا کسی کو خدا نہ خاصلہ کوئی اچھی بری بات ہم نے کی یہ ڈسپننٹ یہ ہوتا ہے ہم نے اسٹیبلش کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس نظام کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں اس نظام کو چلا سکتے ہیں منظر زائد کان صاحب اور آپ کی جی جی زائد صاحب مرزا صاحب صاحب سے میں نے تھوڑا سے اختلاف یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہیں تقین پر حاملے ان کی بھی ہوئی ہے لیکن ہمیں خصوصاً الیکشن کی دوران ہو جاتی ہیں یہ ہماری ڈیمیجنگ والی بات ہے یہ اس کی مضمت کرنی چاہئے کہ جب الیکشن ہو جب الیکشن ہو تو ہم پہ اٹیکس ہوتے ہیں اور ہم کہتے کہ وہ ویسے تو آپ پہ بھی ہوئے آپ پہ بھی ہوئے لیکن یہ تو الیکشن کے دوران جب ہوتے ہیں تو آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ جو ورکر ہوتے ہیں اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتے ہیں پھر اس طریقے سے کمپیر نہیں ہو سکتے پھر اس طریقے سے لوگ آپ کے پاس آتے نہیں آپ کے پاس سن نہیں سکتے ہیں تو یہ ہمارے لئے مسئلہ تو ہے یہ تو آج نہیں ہے یہ تو دوہزار تیرہ میں بھی دوہزار بلکل تھا بلکل تھا اور یہی سوال شاکت یوسف زید صاحب لوگ پوچھتے ہیں چونکہ آپ اس وقت حکومت کے اندر ہیں آپ نے کتنی الیکشنز دیکھے ہیں خبر پختون خواہ میں تو جو زائد صاحب کہہ رہے ہیں کہہ تو ٹھیک رہے ہیں جب آپ ایک جماعت کو ٹارگٹ کریں گے تو اس کا ورکر بھی بائے نکلنے سے ڈرے گا اس کا ووٹر بھی بائے نکلنے سے ڈرے گا اور جو نمائندہ اس کا ہے وہ تو کیمپین نہیں کر پائے گا تو پھر جب آپ دہشتگردی کرتے ہیں تو دہشتگردی تو ساری جماعتوں کے خلاف ہونی چاہیے مگر الیکشنز کے اندر ہم نے دیکھا ہے بلک خصوص اے این پی کے اوپر ہوتی ہے دہشتگردی کتنے انہوں نے اپنے ورکر اور لوگ جو ہیں وہ گوائیں ہیں اس دہشتگردی کی لہر میں میں کرس کروں دیکھیں یہ صوبہ جو ہے وہ پندرہ بیس سال دہشتگردی کا شکار رہا ہے اور ان کے دور میں تو بہت ہی زیادہ اس صوبے میں دہشتگردی رہی اور ان کے اپنے لوگ بھی کافی شہید ہوئے ہیں ہماری جو پولیس تھی ہماری سیکورٹی فورسز کے ادارے لوگ تھے وہ بہت بڑی تعداد میں شہید ہوئے تو دیکھیں یہ تو اگر آپ اس کو کمپیر کریں اور پھر آج کی پولیسوں سے کمپیر کریں تو ہم نے تو اپنے دور میں جو دونوں ادوار آپ دیکھیں اس میں بہت کوشش کی کہ جو ہفتہوار دھماکے ہوتے تھے وہ بند ہوئے کافی حد تک جو لوگ یہاں سے باگ چکے تھے سرمایہ اٹھا اٹھا کے لے جا رہے تھے وہ واپس ہونا شروع ہے انڈسٹرین شروع ہوئی تو کوشش تو کی ہے لیکن میں نے کہا افسوس ہے جو بھی اب یہ تو دیکھیں ان پی پی عملے کیوں ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا کیوں ہوتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوگا لیکن افسوس ہے پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے وہ ہر ایک پارٹی سے تعلق رکھے وہ پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے اس کی خدر کرنی چاہیے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں انتخابات ضرور ہوں ایک ہلدی مقابلہ ہو لیکن انتخابات کے بات چاہیے جو ٹانگیں کھینچنے والی چیزیں ہوتے ہیں کہ آپ نے چوری کی آپ نے یہ کیا یہ اب ختم ہونا چاہیے میرا ذاتی رائی ہے کہ اب جوہین اس ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں اگر جوہین سیٹیں جیتی ہیں پہلے برحلے میں تو وہ ٹھیک ہے اپنا کام کریں اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں بجائے اس کے کہ بس اب آئے کہ جی اب تو ابھی قوم میں آپ تو پورے ملک ہم بادشاہ بن رہے تو اس طرح کرنے سے کیا ہوگا ملک بادشاہ تو بن ہی نہیں سکتے اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دس سیٹیں لے جا کے جوہینے وزیراعظم بنیں گے یا پھر امریکی سفیر سے کہیں گے کہ جی مجھے بنا دو نہیں ظاہر لے گی کہ صرف بندیاتی انتخابات کا پیرا مرلہ ہے مگر چلی میں یہ کہنا ہوں کہ اب دوسرا مرلہ رہتا ہے تو منیزہ وہ لوگ ہیں جو گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں گرتے ہیں دیکھیں ہم ستانمے سے الیکشن کر رہے ہیں اچھی بات ہے سیاستانوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے اچھے ایک دوال پامران صاحب انیس ستانمے میں اور اب اس دفعہ میں نے لیا انتہالیس ہزار تو نہیں نہیں ہم زیرو سے اٹھ کر آئے ہیں ہم زیرو سے اٹھ کر آئے ہیں اور ہمارے لیڈر ایسا ہے کہ ہر بار ہم الیکشن ہارتے تھے وہ پھر کھڑا ہوتے تھے وہ کہتے ہیں ہم یہ انشاءاللہ مقابلہ کریں ہمیں کوئی یہ نہ بتائے ہمیں بالکل یہ نہ بتائے کہ ہم کمزور پڑ گئے ہم بالکل کمزور نہیں اللہ کے فضل سے یوت ہمارے ساتھ ہمیں کسی کی فگر رہے ہیں ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں کامران صاحب ایک سوال آپ سے ضرور بڑھتا ہے اس لئے چونکہ افغانستان کا حوالہ بھی مولانا صاحب نے دیا اور پھر حالی میں ان کے وزیر خارجہ مولانا متقی جو ہیں وہ مولانا صاحب سے ملنے آئے تو چونکہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کے اور وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں انتخابات کی جمہوریت کی تو وہاں پہ جو افغان عوام ہیں انہوں نے تیلیبان کو منتخب نہیں کیا تو پھر آپ کیسے ان کی اتنی حمایت کر رہے ہیں چونکہ وہاں پہ تو الیکشن لڑکے طالبان نہیں آئے ہیں دیکھئے افغانستان الڈ ملک ہے اور آپ تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور میں اس وقت جنب اس کی صرف وہ طاقت میں حکومت ان کی ہے تو اگر کوئی کچھ ہکومت کا نمائندہ جو ہے ہم سے ملنے آئے تو ہم کہیں چونکہ جنب آپ کے ہاں الیکشن نہیں ہوا اس میں ہم نہیں ملتے تو یہ کمی عجیبتی بات ہوگی ان سے تو باقی امیران خان صاحب ملے ہوں گے ان سے تو باقی لوگ بھی ملے ہوں گے ان کو آپ نے سرکاری پاک پہ بلوایا ہے اگر مولانا صاحب مل گئے ہیں تو اس میں تو بری بات شیقیناً نہیں ہے ہم اس کے ان کے اوپر نظام نہیں جب ہم ان کو مختار ملک مانتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں ان کے نظام کے بارے میں بات کرنے کی اچھا زائد صاحب آپ کا اس کے اوپر اپنین چاہوں گی اس لیے چونکہ اے این پی افغانستان کے حوالے سے گہری نظر رکھتی ہے اس علاقے کے اوپر دیکھیں اس وقت افغان عوام بہت مشکلات میں ہیں اور اس میں جو بندوق والے بیٹے میں ظاہر ہے کہ وہ کسی نے کوئی الیکٹ کیا کوئی نہیں کیا اگر کرزئی کی طرح یا اشتبغانی کی طرف ویسی بھی الیکشن کرا تھے تو تب بھی مانی جاتی ہے لیکن اس میں زیادہ تو ہمارے ریاست اور ہماری حکومت انوال ہے کیونکہ ہم ان کے سارا ملبہ ہم اپنے کندوں پر اٹھاتے دنیا کے سارے اونگلیاں ہمارے اوپر اٹھتی ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ان کو کرو تو دنیا پھر ہمیں ہمارے آنکوں میں اونگلیاں مارتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے وجہ سے ہوئے ہیں اگر طالبان یہاں سے جا کے قبضہ ہوئے اور جب عمران خان یہ بیان دیتا ہے کہ جی وہاں پہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ کے حکومت اثر کیا ہے تو یہ ادھر ٹیل پی وی آسکتی ہے اور ٹی ٹی پی وی آسکتی ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے یا تو آپ کسی کے اندر مداخلت نہ کریں آپ آوام کو چھوڑ دو وہ خود آپ نے خود کرے اگر آپ اس میں مداخلت کریں گے تو آپ کے اوپر اترازات پر ہوگا انہوں نے بہت بہت شکریہ آخر ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ افغانستان کو ان کے اپنے حالات پر چھوڑ دیں ورنہ افغان عوام ہمارے خلاف ہے ابھی جب افغانستان میں موقع ملتا ہے جب وہ جلوس نکالتے تو پاکستان مردعباد کے نعرے لگاتے ہیں دنیا میں ان کے جہاں پہ عوام رہتے ہیں اور وہ جلوس نکالتے ہیں تو جس طرح طالبان کو مردعباد کرتے ہیں اس طرح ہمیں بھی کہتے ہیں تو ہم کیوں اتنا آپ نے آپ کو اس میں انوال کرتے ہیں ہم کیوں اتنا سارا ملبہ ہم اپنے اوپر لیتے ہیں ہمارا ملت تو پہلے تباو چکا ہے یہ افغان واسے تو ہم اس ساتھ تک تو آگئے ہیں اب اس کے بعد ابھی جو ہم نے قربانیت دی یا جو ہم ہم نے کس کے ساتھ کیا لڑائی کیے یہی تو ہم تو اردن تشدد والے لوگیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ مداخلت نہ کریں اگر مداخلت کروگے تو وہ در بھی حالات صحیح نہیں ہوں گے اور ہمارے لیے بھی پہتر دنیا میں نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ زائد صاحب آپ نے اپنی جو قیمتی رائے اسے ہمیں اگاہ کیا اور کامران مرتضی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ شاکت یوسف زائی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو ناظرین ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر جے یو آئی فے کو جیت تو ہوئی ہے مگر جے یو آئی فے کے کامران مرتضی صاحب کہتے ہیں کہ گیم از نوٹ یٹ اوور اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ جو ازاد امیدوار ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں اور جس طرف بھی وہ جائیں گے تو اس جماعت کا پلڑا بھاری ہوگا ابھی دوسرا فیز جینوری میں ہونا باقی ہے دوسرے فیز کے اندر مالا کند اور جو ہزارہ ڈیویجن ہے اس کے اندر الیکشنز ہوں گے اس کی بھی تیاری پاکستان تحریک انصاف جو ہے زیادہ غور سے زیادہ توجہ سے کرے گی اسی لیے یہ ایک کامیابی ہوئی ہے ایک چھوٹا ون ہوا ہے اپوزیشن کے لیے مگر ابھی بھی جو باقی کا میچ ہے وہ باقی ہے منیز جہانگیر کو اجازت دیجئے خدا حافظ